تین طلاق کو لے کر سپریم کورٹ میں ہیارنگ سماپت ہو گئی ہے کافی تعداد میں علماء اہل سنت موجود ہیں جو ایک فریق تھا سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا تھا ہم لوگوں سے بات کریں گے کیا کہنا ہے مولانا جس طرح سے اب سنوائی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو کیا امید کی جاری ہے جس طرح سے ہیارنگ ہوئی ہے کورٹ کے اندر اور جو منشاہ ظاہر کی گئی ہے ایٹونی جنرل کے ذریعے اس پر کیا گئی ہے دیکھئے جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے اس کے ذریعے ہمارا جو شبہ تھا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا کہ یہ تین طلاق کا مددہ اور اس کا ہوا جو کھڑا کیا گیا ہے اس کے پیچھے شریعت میں مداخلت کا راستہ ہمار کرنا یہ خاص مقصد تھا اور اب جو چیز سامنے آئی ہے کہ ہم طلاق کا جو طریقہ ہے حسن اور حسن سب ختم کر کے اور ایک نیا سسٹم لائیں گے اس سے وہ بات کلیر ہو گئی کہ یہاں شریعت میں مداخلت ہی کے لیے اتنا لمبا چوڑا جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہوا خدا کیا گیا تھا تو کوئی اپنے گھر بیٹھ کر کے تبدیل کرے کچھ بھی کرے ہم تو اسی شریعت کے قائل ہیں اسی کے عامل رہیں گے جو ہمیں ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے شریعت ہم تک پہنچی ہے اور قرآن حدیث کے حکم اور فیصلے کے خلاف اگر حکومت کچھ کرتی ہے تو حکومت جانے اس کا کام جانے جس طرح سے مسلم پنس اللہ کے ذریعے پہلے سے یہ شک جاتایا جا رہا تھا اگر تین طلاق پہ ہم بیک پر آتے ہیں تو اس پورے قانون پر حملہ کیا جائے گا تو وہ منشاہ کہیں نہ کہیں ظاہر کر دی ہو جی بلکل صحیح دو دن پہلے آٹولی جنرل صاحب نے کہا ہے کہ ہم صرف طلاق بیدئی نہیں طلاق احسن اور حسن کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں آج میں ان تمام مہیلہ مورچہ اور مسلم خواتین تنظیموں سے سوال کرنا چاہوں گا جو چیز چیک کر یہ کہتی تھی کہ ہم تو قرآن کے حکم کو مانیں گے چونکہ قرآن میں عورتوں کو مزار پہ جانے کی ممانیت نہیں اس لئے ہم تو جائیں گے چونکہ قرآن میں طلاق بیدئی کا کہیں ذکر نہیں اس لئے ہم اس کو نہیں مانیں گے تو آج ان مسلم خواتین تنظیموں کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ قرآن میں تو طلاق احسن کا ذکر ہے اور یہ گورمنٹ اس کو بھی نہیں مان رہی تو کیا آج آپ قرآن کی حفاظت کے لئے آئیں گی یا آپ صرف مہرہ بن رہی تھے جس طرح سے کل کپل سبل کے ذریعے کوٹ میں اپنا پکش رکھا گیا اور اس میں جس طرح سے کہا گیا کہ آستہ کا معاملہ ہے اور اس کو رام مندی سے جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کی گئی کس طرح آپ اس کو دیکھیں نہیں آستہ کا معاملہ نہیں یہ مذہبی معاملہ ہے اور اسلام میں حرام اور حلال کی بڑی اہمیت ہے تین طلاق کے بعد مسلمانوں کا یہ بولنا ہے چاروں مکتب فکر کا کہ بھئی طلاق ہو گئی ایک ساتھ بھی دے دی تو تو وہ عورت اس کے لئے حرام ہو گئی اب اگر اس کو تین طلاق کے بجائے ایک ہی طلاق سمجھا جائے اس کو حلال سمجھا جائے گا تو یہ حرام اور حلال کا بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا تو اس لئے جو ہے وہ بہت سیریس میٹر ہے اور یہاں کے جو مسلمان ہیں 97% کے آس پاس یہ ہنفی سیکٹ کے ہے شافعی بھی یہ بات کو مانتے ہیں مالکی بھی مانتے ہیں اور ہمبلی بھی مانتے ہیں جب چاروں فکر کے لوگ مانتے ہیں 97% لوگوں کا یہ کہنا ہے ان کے آئی مکار 1400 سال سے یہ بات چلے آ رہی ہے کہ تین طلاق ایک ساتھ بھی دیا وہ طلاق ہو گئی ہے اس کا ریزرٹ طلاق ہے یہ بات برحال سبھی مکتب فکر کے علماء بولتے ہیں کہ وہ غلط کام ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اس نے سٹیپ با سٹیپ جانا چاہیے سٹیپ با سٹیپ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بیچ میں ریکنسیلیشن کے لیے جگہ ملے وہ دونوں ایک دوسرے سے دوبارہ مل سکے ایک طلاق اگر اس نے ایک بار میں دیا اور ایک مہینے کے بعد دوسری طلاق دیا یا تین مہینے تک ہی ایک طلاق کا پیریٹ ہے اور اس کے گھر میں رہ کے دینا ہے اس نے اور اس پیریٹ کے درمیان اگر وہ ان میں میاں بیوی کے سمبن دوبارہ پرستہ پید ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے طلاق ختم ہو جاتی ہے اس لیے وہ جو سسٹیم ہے وہ بہت اچھا ہے مگر تین دیا تو ہو جائیں گا یہ بولا کیا کہنا ہے آپ کا جس طرح سے ہیئرنگ چلی ہے سپرم کورٹ کے اندر تو کس طرح کا فیصلہ آسکتا ہے فیصلے کے بارے میں تو ابھی دونوں سائٹ کی آرگومنٹ تو بہت ہی زبردست ہوئی ہے کپیل سیبل صاحب نے بہت اچھی ان کی بازو رکھے ہیں کپیل سیبل صاحب نے اور راو صاحب نے بہت اچھا آرگومنٹ کر رہا ہے ان فیور آف دا تین طلاق کے بارے میں کہ طلاق ہو جائیں گی تو ججمنٹ کے بارے میں تو اپنے وقیل لوگا تو کچھ بول نہیں سکتے مگر یہ اگر خالی ایسا ہی بولنا ہے کہ عورتوں کے خلاف یہ ظلم ہو رہا ہے تین طلاق دے رہے تو یہ ہے تو غلط ہے یہ ہے تو خائدے میں ہی ہے اگر وہ طلاق تصویر دیکھ سکتے ہیں تو ڈیلیگیشن پاور ہے میریج سرٹیفیکٹ جب ایشیو ہوتا ہے یا سیاہ نامہ جس کو بولتے ہیں شادی جب ہوتی ہے تو جو سیاہ نامہ ہے اس میں یہ ایک کنڈیشن رکھ سکتے ہیں کہ وائیف کو بھی انٹائٹل ہے اس کو بھی حق ہے وہ چاہے تو وہ بھی طلاق دے سکتی ہے یہ اس میں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نکاح نامے میں بھی اس کو رکھنے کی ضرورت ہے کہ عورت بھی جب چاہے اپنا طلاق لے سکتی ہے اب جس طرح سے ہیئرنگ سپریم کورٹ کے اندر کمپلیٹ ہو گئی ہے اور جس طرح سے سرکار کے بھی منشاہ سامنے آ گئی ہے جس طرح سے ہمیشہ حملہ کیا جارہا تھا میڈیا کے ذریعے تین طلاق کو ایسا جتنی کوشش کی جا رہی تھے کہ مسلمانوں کو تین طلاق کے علاوہ کوئی اور کام ہے نہیں تو کیا لگتا ہے آگے اگر فیصلہ آتا ہے خلاف تو کیا اس طرح سے مسلم قوم جو ہے آگے بڑھے گی نہیں اس سے مسلم قوم آگے نہیں بڑھے گی بلکہ سماج میں اور خرابی اور تباہی آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ تین طلاق دینے کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے اور دونوں شوہر اور بیوی نہیں رہ جاتی ہیں اب اگر اس کو ایک طلاق مان کر کے دونوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا جائے اگر خدا نہ کردہ دونوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو جائیں تو یہ حرام کاری ہوگی بدکاری ہوگی اور جہاں بدکاری ہوتی ہے وہاں تباہی ہوتی ہے کوئی قانون بدکاری کی اجازت نہیں دیتا ہے لیکن ہم چالیس سال سے فتوہ لکھ رہے ہیں میری فتوہ کی زندگی کے تالیس سال شروع ہو چکا ہے ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب شوہر تین طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ کچھ بھی کہے عورت اس کے ساتھ رہنے کے لئے راضی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتی ہے کہ تین طلاق دینے کے بعد میں حلال نہیں رہ گئی اس لئے کچھ بھی کوشش ہو عورت اس کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں اگر آج سپریم کورٹ بھی ایک طلاق کہا دے تین طلاق کے ایک طلاق ہے حکومت بھی کہا دے کہ تین طلاق تین نہیں بلکی ایک ہے لیکن ہماری مسلم عورتیں کبھی بھی اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگی مسلم عورتیں وہی مانے گی جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے شبیہ یہ تھے جو لوگ علماء بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے اس پر اگر فیصلہ خلاف بھی آ جاتا ہے تو اگر عوام کی بات کی جائے تو عوام اس کو نہیں مانے گی خاص طور سے وہ عورتیں جن کو طلاق دے جائے گی وہ اگر تین طلاق ایک میٹنگ میں بھی دی جاتی ہے تو وہ اس کو مانیں گے اور وہ اپنے شوہر سے علیہد کی اختیار کر لیں گی نہ صرف وہ بلکہ ان کے گھر والے بھی اس اپنے بچوں کو اپنے بیٹی کو جو ہے وہاں سے لے کر جانا ہی جو ہے بہتر سمجھیں گے کیونکہ یہ شریعت کا قانون ہے اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بدلاؤ کوئی بھی سرکار نہیں کر سکتے موسیقی